مرچیں ضرور لگوائیں ہماری اس کاوش کے بارے میں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا موضوع سامین ایران نے امریکہ کو اس کے اوقات یاد دلا دی ایران نے امریکہ کا ایک بڑا ہی ہائی فائی ایم کیو فورسی ٹرائٹون ڈرون مار گرایا ہے جو کہ ایران کی فضائی حدود میں اڑ رہا تھا اور ایران نے واضح تنبی کی ہے کہ ایران کی فضائی حدود ریڈ لائن ہے جو بھی اس کو کراس کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا موضوع سامین یہ ڈرون ایک اندہائی بیش قیمت ڈرون تھا جس کی قیمت پاکستانی روپے میں تین سو کروڑ روپے بھنتی ہے اور یقیناً یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون آخر ایران کی سرحد میں کر کیا رہا تھا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کیونکہ امریکہ کب سے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران پر حملہ کیا جا سکے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا موقع حاصل کر لیا ہے اور اسی کو بیس بنا کر وہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے موضوع سامین اس وقت دنیا نازک ترین دور سے گزر رہی ہے بدلتے عالمی حالات دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں اپنی طاقت کو دنیا پر حاوی کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ایسے میں واحد عالمی سوپر پاور جو آئے روز ایران پر چڑھائی کی بہانے ٹونتی ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کی جہاں پہلے یہ لفظی جنگ جاری تھی لیکن اب ایران نے امریکہ کا ایک بڑا ہی ہائی فائی ایم کیو فورسی ٹرائٹون ڈرون مار گرایا ہے جو کہ ایران کی فضائی حدود میں اڑ رہا تھا اور ایران نے واضح تنبی کی ہے کہ ایران کی فضائی حدود ریڈ لائن ہے جو بھی اس کو کراس کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا صدر ٹرمپ نے ایران پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران پر حملہ کرتے ہوئے کانگرس کی منظوری بھی نہیں لی جائے گی موضی سامین آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے آتے ہی مطرح کے عوائل میں ببر شیرنے کے لیے دہارنا شروع کر دیا تھا کبھی شمالی کوریا کو ملیا میٹ کرنے کا ارادہ فرمایا تو کبھی ایران کی جوہری معاہدس نکل جانے کا عظم ظاہر کیا پھر پاکستان کی طرف زوجہ فرمائی اور ہمارے اصلی دشمن بھارت کو اس حدے کا چوزری بننے کا سرٹیفیکٹ دے دیا لیکن یہ دہار جلد ہی میاؤں میں تبدیل ہو گئیں شمالی کوریا نے مزید ایٹمی دماغے کر دیئے مزید رینج والے بین البریاز میں مزائلوں کے تجربے شروع کر دیئے اور دعویٰ کیا کہ امریکی میل لینڈ کا ہر شہر ہر قصبہ اور ہر قریہ شمالی کوریا مزائلوں کی ذات پر ہے اور ان مزائلوں کے اندر جوہری وار ہیڈز بھی ہوں گے امریکی سیانوں نے صدر کو مشرع دیا کہ حضور دمکیاں چھوڑیے اور بات چیت کی طرف چاہیے بڑی ہانکنے کے بجائے حقیقت کا سامنا کریں کل کلان اگر کم نے واقعی لاؤس انجلیز کا رخ کر لیا تو ہمارا کیا بنے گا چنانچہ مزاکرات کیے گئے اور اس کے پس پردہ پسپائی احتیار کی گئی شمالی کوریا سے پسپائی احتیار کرنے کے بعد پاکستان کی جانب باغ مور دی گئی ہماری سیول اور فوجی امداد بند کر دی ہمارے فوجیوں کو اپنے اسکری تربیتی آداروں میں ٹریننگ دینے سے انکار کر دیا اور انڈیا کو چتاؤں نہیں دی کہ لائن آف کنٹرول کا قصہ ہتم کرو اور جا پڑو بالاکورٹ پر انڈین وائو سینہ کے سور میں اور نہ جانے پاک فضائیہ کی سکرامبلنگ دیکھیں یا کچھ اور کہ دہشتگردوں کے تربیت گاہ کی بجائے درختوں کے ایک جند کو نشانہ بنایا دم دبائی اور باغ گئے واپس جا کر ڈینگ ماری کہ بالاکورٹ فتح کر رہے ہیں اور اپنا کوئی نقصان نہیں کروایا انڈین وائو سینہ کے سینہ پتی نے خوش ہو کر اگلا فرمان جاری کیا کہ اب رات کی تاریخی کی بجائے دن کی روشنی میں ایل او سی کراس کرو اور پاکستانیوں کو سبق سکھا دو بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ پاکستانیوں کو سبق سکھانا ہے یا ان سے سبق سیکھنا ہے چنانچہ اپنے دو تیارے زائع کروا دیئے کوئی ادھر گرہ تو کوئی ادھر گرہ ایک بارتی سولما گرستار بھی کر لیا گیا اور آدمی میڈیا پر ہاہا کار مچ گئی مہا گروہ ٹرمپ نے سرسنش کی کہ مودی جی یہ کیا کیا مودی نے فرمایا کہ بالا کورٹ پر حملہ اس لیے کامیاب نہ ہو سکا کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور اڈار کی آنکھ ان بادلوں کے پار نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے ٹارگٹ میس ہو گیا اور جہاں تک ہمارے ابی ندن کا سوال ہے تو جنگ میں آگے پیچھے اور پکر دھکر تو ہوتی ہی رہتی ہے مودی سامن شمالی کوریا اور پاکستان سے نمٹنے کے بعد ٹرمپ مہاراج ایران کی طرف متوجہ ہوئے اپنے دیارہ بردار بدنامہ زمانہ کارپٹ بمباری والے بی باون اور ایر ڈیفینس میزائل پیٹریات کی بیٹرییاں خلیج فارس میں بیہ دیں خیال تھا کہ ایرانی خود کو محصول پا کر خوش میں آئے دائیں گے لیکن ایرانی تو اور بھی اکڑ گئے شمالی کورین اور پاکستان رسپانس دیکھ کر انہوں نے بھی مضاہمتی کاروائیاں تیز کر دیں ابھی کل ہی ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم امریکیوں کو دس دن کی محلت دیتے ہیں اس کے بعد یورینیم کی زہیرہ اندوزی کی وہ حد کراس کر جائیں گے جس کا ذکر دوہزہ پندرہ والی نیوکلئر ڈیل میں کیا گیا تھا یہ ڈیل ایران اور اقوام متحدہ کے باقی پانچ مستقل عراقین امریکہ برطانیہ روس چین اور فرانس کا درمیان ہوئی تھی اور اس میں ایک نان نیوکلئر ملک جرمنی کو بھی شامل کر لیا گیا اور اس گروپ کو ون پلس فائب کا نام دیا گیا تھا بعد میں اس ڈیل سے آہر مہارائی پرمپ باہر نکل گئے ایرانی تیل کی برامت پر پابندیاں لگا دی اور پاسدرانے انقلاب کو ایک دہشتگر تنظیم ڈکلئر کر دیا موزو سامین اس معاہدے کی روح سے ایران جو اس وقت 2015 میں اپنی یورینیم افزودگی کو 3.7 فیصد پر منجمت کرنے کو تیار ہو گیا تھا جبکہ ویپن گریڈ افزودگی کی حد 90 فیصد ہوتی ہے اور اس افزودہ یورینیم کا ایک بڑا حصہ اور نیز باری پانی کی خاصی مقدار بھی بیرونی ممالک کو فروحت کرنے پر رضا مند ہو گیا تھا اب وہی ایران تنگ آمد با جنگ آمد کے لیے تیار بیٹھا ہے اس ڈیل کی یورپی شرکا فرانس برطانیہ اور چرمنی بظاہر امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہے ان کا موقف ہے کہ وہ اس دس ڈالا ڈیل کے حق میں ہیں لیکن ایران کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ سب اندر سے ایک ہیں صرف چین اور روس البتہ ابھی تک چپ ہیں لیکن ان کا رییکشن دیکھنے کا موقع ابھی نہیں آیا یہ تو جب ایران امریکہ ٹاکرا ہوگا تو تو بھی یہ دونوں ممالک اپنے اپنے کاٹ شو کریں گے اپنی طرح سے امریکہ دیرے دیرے اس جنگ کی درم پڑھ رہا ہے وہ محض بہانے ڈونڈ رہا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد اس کا ملٹری کلچر یہ رہا ہے کہ وہ نیٹو کو ساتھ لے کر چلتا ہے لیکن اس قسم کی جنگی صورتحال کہ جو آج ایران اور امریکہ کے درمیان ہے اس میں نیٹو کی شمولیت فی الحال غیر یقینی ہے اور امریکہ کو معلوم ہے کہ اگر یورپ اس جنگ میں ایران کے حلاف اس کا ساتھ نہیں دیتا تو یہ مساوات معقوس ہو کر رہ جائے گی روس اور چین بھی ایک طرح کی مزدرب دلچسپی سے ساتھے منظر کے تماشائی بنے ہوئے ہیں موضوع سامن گزشتہ ہفتے حلیج اومان میں تیل کے دو ٹینکروں پر حملہ ہو گیا اور ان میں آگ لگ گئی تاہم آگ پر جلد کابو پا لیا گیا اور عملے کو باحفاظت نکال لیا گیا امریکہ نے فوراً اس حملے کی ذمہ دار ایران کو ٹھیرایا لیکن ایران نے ساتھی سے ترتید کر دی امریکی فوجی ذرائقہ کہنا ہے کہ ان ٹینکروں کو ان بحری بارودی سنگو کی وجہ سے آگ لگی ہے جو ایران نے حلیج اومان میں لگا رکھی ہیں لیکن سٹیلائٹ تصاویر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ٹینکروں کو میزائل یا مارٹر مارکرز دباہ کرنے کی کوشش کی گئی یہ تصاویر فرحال پردہ احفار رکھی گئی ہیں لیکن ٹینکروں کے جاپانی مالکان نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے آئل ٹینکرز کسی سمندری مائنس سے نہیں بلکہ میزائل سے ہٹ کیے گئے اور ایران کا اس حلیج میں کوئی ایسا میزائلی اڈا بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ان آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا جا سکے موضوع سامین یہ بہانہ امریکہ کے لیے نیا نہیں آج سے پچپن برس پہلے لینڈن جانسن امریکی صدر تھے ان کے دور میں ویتنام کے دو حصت تھے شمالی ویتنام پر کمینسٹروں کا قبضہ تھا اور جنوبی ویتنام امریکہ کے زیرے اثر تھا اور امریکی بحری اور بری افواج ویتنام میں مقیم رہا کرتی تھی بلکر اسی طرح جس طرح آج جنوبی کوریا میں ہیں نقشے میں دیکھیں تو ویتنام کے شمالی حصے میں ایک حلیج واقع ہے جسے حلیج ٹانکن کہتے ہیں اگست 1964 میں ویتنام کی اس حلیج ٹانکن میں ایک امریکی تباہ گن بحری جہاز ڈزاسٹر پر مزائل حملہ کر دیا گیا امریکہ تو پر تول رہا تھا کہ کوئی موقع ہاتھ آئے اور وہ ویتنام پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرے یا اس کو کمیونس گلبے سے نکال کر اپنے گلبے میں لے آئے اس حملے کی بقاعدہ انکواری کرائی گئی اور ثابت کیا گیا کہ یہ حملہ واقعی شمالی ویتنامیوں نے کروایا یا کیا ہے کچھ دیر تک یہ کشیدگی جاری رہی اور آہر ستمبر 1965 وہ جنگ شروع ہی جس کو ویتنام کی جنگ کہا جاتا ہے یہ ایک اندہائی خون آشام اور خون ریز جنگ تھی جو 1973 کے بعد تک بھی جاری رہی اور جس میں ہزاروں لاکھوں ویتنامی دونوں اطراف کے مارے گئے اس کی خولنا کی کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں ساٹھ ہزار امریکی ٹروپس بھی موت کے گارٹ اتر گئے اور لاکھوں معذور اور اپاہش ہو گئے دوسری آدمی جنگ کے بعد جاری نقصانات کے حوالے سے یہ جنگ امریکہ کے لیے سب سے مہنگی جنگ تھی جہود امریکی سی آئی اے نے کروایا تھا تاکہ شمالی ویدنام پر خملہ کیا جا سکے موضوع سامین آج پھر امریکی جسم میں خارش ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ اس نے حلیج امان میں حلیج ٹانکن کے آدھے کا ارادہ کر لیا ہے اس سلسلے کی تازہ ترین حبر یہ ہے کہ امریکی وزارت دفاع نے مشروع وستہ میں ایک ہزار مزید امریکی ٹروپس بے دی ہیں امریکی سنڈر کمانڈ کا آرڈر آف بیٹل دیکھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایران کے مقابلے کے لیے ایک ایرانی کے مقابلے میں ایک سو امریکی ٹروپس صف بند کر دی گئے ہیں ایران لا کہتا رہے کہ اس نے ان آئی ٹینک روپس پر حملہ نہیں کیا لیکن امریکہ نے نہیں ماننا ایران نے امریکہ کا ایک بڑا ہی ہائی فائی ایم کیو فورسی ٹرائٹون ڈرون مار گرایا ہے جو کہ ایران کی فضائی حدود میں اڑ رہا تھا اور ایران نے واضح تنبی کی ہے کہ ایران کی فضائی حدود ریڈ لائن ہے جو بھی اس کو کراس کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا موضوع سامین یہ ڈرون ایک اندہائی بیش قیمت ڈرون تھا جس کی قیمت پاکستان روپے میں تین سو کروڑ روپے بنتی ہے اور یقیناً یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈرون آخر ایران کی سرحد میں کر کیا رہا تھا جہاں تک ہم سمجھتے ہیں یہ امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے کا ایک بہانہ ہے کیونکہ امریکہ کب سے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران پر حملہ کیا جا سکے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا موقع حاصل کر لیا ہے اور اسی کو بیس بنا کر وہ ایران پر حملہ بھی کر سکتا ہے موضوع سامین ٹرمپ دنیا کو ایک اور بڑی جنگ کی طرف دھکیلنے جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائے گا آپ سے ملاقات ہوگے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ